پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور بات کریں گے سینئر سیٹیزن بل دوہزار سترہ جس کا مساودہ جو ہے وہ حکومت پنجاب نے تیار کر لیا ہے اس مساودے میں ہوگا کیا اور سینئر سیٹیزن جن کی عمر کی حد جو ہے وہ ساٹھ سال سے زائد ہوگی ان کو حکومت کس طرح سے ٹریٹ کرے گی اور وہ اولادیں جو کہ اپنے والدین کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتی ہیں ان کو گھر سے نکال دیتی ہیں اولڈ ہومز میں بھیج دیتی ہیں ان کے لیے یہ بری خبر ہے کیونکہ اب حکومت ان کو بھی بابند بنائے گی کہ وہ ان بزرگ شہریوں کو ماں باپ کو یا اپنے دادا دادی کو یا بزرگوں کو جو ہے وہ نکال نہیں سکیں گے کیونکہ اس طر سفر کر رہے ہیں تو سفری سہولیات میں بھی ان کے لیے ریائت ہوگی مخصوص نشستی ہوگی اگر وہ ریسٹرانٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پر پچاس فیصد تک ریائت ہوگی اور دیگر کون کون سی اہم پیشرفت ہوگی سٹیزن کے حوالے سے تو اس حوالے سے شہریوں نے کہا ہے کہ اقدام اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس پر عمل درامت ہو جائے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہوگی کیونکہ بڑے بڑے دعوے تو ہم کرتے ہیں لیکن ان دعوے کو اصل میں حق ایک ایمانوں میں جو ہے اس کو عملی جامع پہنانا یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو حکومت کس قدر پورا کر پاتی ہے پہلے آپ کو ایک پیکج دکھائیں گے اور اس پیکج کے بعد سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عید محمد صاحب جنہوں نے اس اہم ریپورٹ پر کام کیا ہے ان سے پھر ہم جانیں گے بھی کہ آیا اس پر عملی طور پر کس قدر حکومت سنجیدہ نظر آ رہی ہے پیکج آپ کی نظر کرتے ہیں معزیز بزرگ مرد اور خواتین ہمارے معاشرے کے اہم ارکان ہیں اور بزرگی کی عمر میں ان کی خدمت کرنا اور سہارا بننا ہماری اولین ترجیحات ہونی چاہیے تاہم ہمارے معاشرے میں آج بھی چند بزرگ اپنی اولاد کے ہاتھوں ہی ظلم و ستم کا شکار ہو کر آفیت اور اولڈ ہوم جیسے اداروں میں گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور آخر کار حکومت پنجاب کی جانب سے سینئر سیٹیزن ویلفیر بل دوہزار سترہ کا مساویدہ تیار کر ہی لیا یہ بہت اچھا قومت نے فیصلہ کیا ہے جی بہت اس کو سگل سگو کرنا چاہیے اور تو بہت مہربانی حکومت کی ایسے کام پہ بل کے مساویدے کے مطابق ساٹھ سال یا زائد عمر کے افراد کے لیے ریلوے، ہوائی جہاز اور پبلک ٹرانسپورٹ کے سفر، ریسٹورنٹس، ہوتیلز، سینیما اور تفریح پارکز اور تھیٹرس میں پچاس فیصد ریایت حاصل ہوگی بڑے افراد کا سرکاری ہسپتال میں علاج معالجہ بلکل مفت ہوگا اور سرکاری ہسپتالوں میں علیدہ کتاریں ہوں گی خاندان کا ہر فرد بزرگ افراد کی دیکھ بال کا پابند ہوگا کسی کو بھی بزرگوں کا گھر یا خاندان سے نکالنے کا اختیار نہیں ہوگا اگر حکومت نے اس بل پر سکتی سے عمل درامت کیا تو کوئی شک نہیں ان بزرگوں کو نہ صرف اصل مقام مل سکے گا بلکہ اولاد کو بھی اپنے فرائے سے اگاہی پیدا ہوگی سینئر سیٹیزن کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے اس سلسلے میں حکومت کو اپنا کردار بات کریں گے کیا اس پر عمل درامت جو ہے وہ کس قدر ہو سکے گا عید محمد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے یہ فرمائیے گا کہ مساویدے میں کون کون سی ایسی پرکشز آفرز ہیں جو کہ بزرگ شہریوں کو دی جائیں گی جو کہ ساری زندگی ایک شخص اپنی محنت پر لگا دیتا ہے ملکی قوم و ترقی کے لیے اور اس کے ساتھ معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے تو حکومت عمر کے آخری حصے میں جا کر اب ان کے لیے کیا پرکشش آفر ہے جو بزرگ شہریوں کو دی جائے گی سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو بل پیش کیا گیا سینئر سیٹیزن ویل فیر بل جو پیش کیا گیا حکومت پنجاب کی جانب سے یہ بہت پہلے ہی پیش کر دینا چاہیے تھا اگر بہت پہلے اگر پیش کر دیا جاتا تو جو اس وقت جو حالت ظاہر ہے کہ جو بزرگ شہری جن کا ٹھکانہ یا جہاں پر رہش پزیر ہے آفیت سینٹر ہے یا اولڈ ایج ہوں میں جہاں پر رہش پزیر ہیں تو میرے خیال سے کہ وہ جو بزرگ ہیں کہ جو آفیت سینٹر میں یا اولڈ ایج ہوں میں اپنی لائف گزار رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں تو شاید وہ اپنے گھروں میں زندگی گزار رہے ہوتے اس کونسٹیوشن کو یہ جو ہے اس کا پہلے ہی اس کو امپلیمنٹیشن کر دینا چاہیے تھا حکومت پنجاب کو لیکن دیر آئے درستہ ہے اب جب ہم بات کریں اس کی اب اس میں جو فیسیلٹیز دی گئیں گے جو مسویدہ پیش کیا گیا ہے کہ اس میں جو اس کی آرٹیکلز ہیں اس میں اس کی ڈیٹیل یہ ہے اس میں سب سے پہلے دیکھا جائے تو بزرگ شہریوں کو علاج معالجے کی سہولیات کا ہونا بہت ضروری ہے اس حوالے سے جتنے بھی گورنمنٹ کے ہاؤسپٹلز ہیں کہ وہاں پر ان کے جو سکسٹی ایئرز آف ایج ہیں یا اسے پلس ان کی ایج ہے تو وہ اپنا علاج معالجہ گورنمنٹ کے ہاؤسپٹلز میں فری کروا سکتے ہیں نہ صرف فری کروا سکتے ہیں کہ اس حوالے سے گورنمنٹ کی جانس پر علاج تو ویسے پہلے بھی فری ہو رہا ہے اب پرکشش کیا آفر ہوگی پھر ان شہریوں کے لئے بلکل پرکشش یہ ہوگا کہ جتنے بھی علاج معالجے کے علاوہ جتنے بھی ٹیسٹ بغیرہ جو میڈیکل ٹیسٹ بغیرہ ان کی ہوتے ہیں جو لیبورٹریز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے فری ہوں گے اب اس کے لئے بقاعدہ پہلے تو علاج معالجہ تو آل لیڈی فری تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بزرگ شہریوں کے لئے مرد و خواتین کے لئے ایک علیدہ انہوں نے کیوں ہوگی جہاں پر وہ خواتین یا مرد جن کی ایج عمر ساٹھ سے جو سینئر سیٹیز اندھے کے وہ وہاں سے ان کے لئے کوئن لائن میں ان کو نہیں لگنا پڑے گا ان کے لئے ایک مخصوص لائن ہوگی وہاں پر وجا کر اپنا علاج معالجہ کروا سکتے ہیں پہلی بات یہ اب سیکرلی ہے ٹریولنگ کا جو مسئلہ آتا ہے جو بزرگ شہری ہیں ہوتے ہیں ان کے ٹریولنگ ہوتی ہے ٹریولنگ کے لئے دو چیزیں کی ایک تو گورنمنٹ سیکٹر کی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ ہے وہ ہے دوسری پرائیوٹ جو پرائیوٹ ٹرانسپورٹیشن موسلی پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں اس میں ان کے لئے قرائوں میں پچاس فیصد کمی کی گئی اس کے پیش کیا گیا ہے پچاس فیصد ان کا قرائیوگا اگر پرائیوٹ سیکٹر کو حکومت پابند کیسے بنائے گی یہ ایک بنیادی سوال ہے یہ بات کی ہے پہلے میں تھوڑا ساپ کو ان کے ڈیٹیل آپ کو بتا دوں اس کے بعد کیونکہ اس کا پھر امپلیمنٹیشن ہونا ہی بہت ضروری ہے کیونکہ بزرگ شہریوں سے جو بات ہوئی تھی میری ان کی انڈیویجیل انفرادی طور پر جو میری ان سے بات ہوئی تھی ان کا کہنا یہی تھا کہ اگر مسویدہ یہ پیش کیا گیا ہے سینئر سیٹیزن ویل فیر بل پیش کیا گیا ہے تو یہ ایک خوشاند بات ہے لیکن اصل مسئلہ یہ کہ اس پر امپلیمنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے اگر اس پر امپلیمنٹیشن ہوگی تو پھر ہی بزرگ شہری اس سے مستفید ہو سکتے ہیں ادروائز نہیں ہو سکتے اب اگلی بات کرتے ہیں کہ اس کے بزرگ شہریوں کے حوالے سے اب جس نہ ہوتا تھا کہ جب اولاد بڑی ہوتی تھی جب وہ شادی کر دیتے تھے تو ان کے اولاد ہوتی ہیں تو پھر کیا کرتا تھا پھر ان بزرگوں کو کیا کیا جاتا تھا وہ گھر میں گھریلو حالات کچھ ایسے ہو جاتے تھے تو بزرگوں کو وہاں پر دوسرے سینٹرز وغیرہ میں بھیج دیا جاتا ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا تھا لیکن اس میں یہ شامل کی گئی یہ شک شامل کی گئی ہے کہ اولاد اگر جو اگر اپنے والدین کو تنگ کرے گی یا ان کے بھیج اس طرح کا کرے گی تو وہ اس کے جو جائدات کا جو حصہ گا وہ اس کو نہیں دے سکتے اس کو ٹرانسفر نہیں ہو سکے گا اگر ٹرانسفر پہلے کر دیا ہے پھر تو چلا وہ تو ہو گیا تو پھر آگے تو نہیں لیکن زیادہ تر صورتوں میں ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ جب ٹرانسفر ہو چکا ہوتا ہے تو اس وقت اولاد کے تیور بدل جاتے ہیں ان کی آنکھیں بدل جاتی ہیں چونکہ سب کچھ ہتھی آ چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی سارا کچھ کہتے ہیں کہ اب یہ ماں باپ بوڑے ہو چکے ہیں ہم سے ان کی نہیں پرورش کر سکتے آپ اپنے گھر میں جائیں ہمارے گھر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں بچوں کو جراسیم لگتے ہیں یہ بڑے ایسے دل خراش واقعات ہیں جو کہ ہمارے سوسائٹی میں ہی ہوتے ہیں اور یہی پر آپ کی بات سے آپ کی گفتگ سے ایک بڑا اہم اپوائنٹ میری نظر میں یہ سامنے آیا اس میں یہ کہ اب یہ جو پیش کیا گیا ہے بل پیش کی گیا ہے سینئر سیٹیزن ویل فیر جو بل پیش کیا گیا اب اس میں جو آل لیڈی جو کرائیسز ہوئے ہیں بزرگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کو بھی فالو اپ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو میرے خیال سے ایک ہسٹری کو کرنا چاہیے اس کو طریقہ کا یہ ہے جتنا آپ لوکل لیول پر دیکھیں میٹرپولٹن کارپریشن کے حوالے سے جو یونین کانسلز ہیں اگر اس پر ورکنگ کی جائے ٹارکٹ کیا جائے تو میرے خیال سے یہ جترے بزرگ شہر ہیں کہ ان کے جو مسئلہ مسائل جو پرابلمز جو ان کو پیش آ رہی ہیں اس وقت ان کو کافی حد تک قابو بھی پایا جا سکتے ہیں اور اس کا سٹارٹ جو ہے وہ اولڈ ہوم سے اور جس طرح سے آپ یہ سینٹر بتائی ہیں وہاں پر جو شہری مقین ہیں ان کے پاس جایا جائے اور ان کی شکایات سنی جائیں اور سب سے پہلے عمل درامت وہیں سے سٹارٹ کیا جائے اور بالکل اس سے کیا ہوئے ان کے لیے ایک لائن اگر مل جائے گی ان کو گائیڈ لائن مل جائے گی کہ اصل میں جو بنیادی وجوہات کیا ہیں وہ ان کی زبانی جو بزرگ شہری جن کے ساتھ زیادتیاں ہوں یہ ان کی اولاد نے زیادتیاں کی ہیں یا ان کے عزیز و کارب نے زیادتیاں کی ہیں جائے داد کے حوالے سے تو پھر کافی حد تک یہ انفرمیشن بھی مل جائے گی اور ایک ان کو ہر لحاظ ان کو رہنمائی بھی ملے گی یہ گورنمنٹ سیکٹر میں اگر ان کو کریں اب جب ہم اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ یہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے اب اس میں ٹرین ہے یا ہوای جہازیں جو ان کا سفر کا جو ذکر کیا گیا اس میں پچاس فیصد کراہ ہمیں کمی کا کہا گیا کہ پچاس فیصد کم ان کا کراہ ہو گیا جو ساٹھ سال یا اسے زائد عمر کے جو شہری ہیں ان کے لیے لیکن اب ایک بات یہاں پر پوائنٹ آتا ہے کہ جو بزرگ شہری جب ہر سال عمرہ کی سعادت کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں یا حج کی سعادت کے لیے جاتے ہیں کہ یہاں پر گورنمنٹ کو اس میں یہ شامل کرنا چاہیے نہ صرف نیشنل ٹریبلنگ ہے بائی ائر اگر وہ انٹرنیشنل ٹریبلنگ بھی ہے کہ جو پی اے اے میں جو ان کا ادارہ ہے اس پر کم سے کم ففٹی پرسنٹ ان کو ریلیکسیشن ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ہے یہ حساب سے اگر کہا گیا ہے تو پھر ہر جگہ پہ یہ سہولیات ملنی چاہیے حج کے حوالے سے بھی بقاعدہ طور پر اس کو پورا الیبریٹ نہیں کیا گیا یہ ڈیمانسٹریٹ نہیں کیا گیا کہ یہ صرف نیشنل ہے یا انٹرنیشنل ہے جنہاں کچھ بتایا گیا ہے اگر حکومت اسی پر عمل درامت کروا لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں بزرگ شہریوں کے لیے زندگی کے آخری حصے میں اس سے بڑی نعمت ہو نہیں سکتا بلکل بہت بڑی نعمت ہوگی یہ میرے خیال سے یہ ایک سہارا ہوگا ان کے لیے کیونکہ بزرگ جو شہری ہوتے ہیں کہ اب ان کی اصل میریت جب اولاد کی پرورش کرتے ہیں تربیت کرتے ہیں ایک تو وہ فرض پورا کرتے ہیں لیکن سیکنڈلی ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ بڑھاپے میں جب وہ اس ایج پر پہنچیں گے جب ان کو اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوگی تو وہ ان کا سہارا بنیں گے اید محمد یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ریلوے، ہوائی جہاز، پبلک ٹرانسپورٹ کے سفر ریسٹرانٹس، ہوتیلز، سینما گھروں، تفریح پارکس اور تھیٹرز میں بھی اگر بزرگ شہری جاننا چاہیں اور زندگی کے آخری حصے میں تفریح کا کوئی موقع اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر پبلک جو پارٹنرشپ ہے پرائیویٹ پارٹنرشپ وہاں پر زیادہ تر رولز انہی مالکان کا آتا ہے تو اس حوالے سے پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ تو حکومت کس طرح سے ڈیل کرے گی مسویدے میں تیار کرنے سے پہلے کیا پرائیویٹ مالکان کے خلاف اور مختلف جس طرح سے میں نے بتایا ہے کہ ہوتیلز ہیں، ریسٹرانٹس ہیں یا سینما گھر ہیں، تفریح پارکس ہیں تو ان کے جو پرائیویٹ مالکان ہیں کیا ان کے ساتھ پہلے کوئی میٹنگ کی گئی ہے کوئی ایجنڈا تیپ آیا ہے یا خود سے ہی مسویدہ تیار کر لیا گیا ہے یہ بھی مسویدہ تیار کیا گیا ہے اس پر بقاعدہ طور پر ایمپلیمنٹیشن ہوگی بات یہ کہ جو بل تیار کر لیا گیا ہے کہ اس پر باک ورکنگ ہو گئی ہے لیکن اب اصل میں جو ضرورت ہے کہ ان کے ایس او پیس بھی تیار ہوں گے اس میں دیکھا جائے گے جتنے بھی ڈیپارٹمنٹس ہیں جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے تھییٹرز ہیں یا ریسٹرینٹس ہیں جدھر بھی یہ بزرگ شہری جائیں گے کھانا کھان گیا ہے سیرو تفریق کے لیے ان کو فیفٹی پرسنٹ اس کا ڈسکاؤنٹ ہوگا اور اس پر جب یہ اس کی منظوری ہو جاتی ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے گورنمنٹ کو اس کو سہتی کے آنی ہاتھوں سے نبتا جائے ایک پورا ایک کرائٹیریہ بنانا چاہیے کہ جتنے بھی یہ اسے ریلیٹری جتنے بھی پوائنٹس ہیں اب دیکھیں جتنے بھی دپارٹمنٹس ہیں ہر دپارٹمنٹس سے کہ واسطہ پڑتا ہے شہریوں کو تمام طرح ڈپارٹمنٹس کا اب وہاں پر ان تمام طرح ڈپارٹمنٹس کو یا وہ گورنمنٹ سیکٹرز میں ہیں یا پرائیوٹ سیکٹرز میں ہیں ان کو اس چیز کا پابند بنایا جائے کہ وہ شہریوں کو بزرگ شہریوں کے حوالے سے ان کی جو ہے کہ جو ضروریات ہیں جو ان کی سوریات ان کو مکمل طور پر فرام کرنے میں یہ تعاون کریں گورنمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر کو حکومت کس طرح سے پابند بنا سکتی ہے یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے اور اس سوالے سے ہومورک مکمل کیا جا رہا ہے مساودہ تیار ہو چکا ہے تو اس مساودے پر عمل کی صورت میں ہو سکے گا اس بات کا انتظار رہے گا لیکن اولاد کو کم از کم اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے ایک 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 ایسیمپل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوا پروگرام کا اختتام کروں گا کہ ایک بیٹا جو ہے جو کہ اپنے والد کے سے بہت تنگ تھا اور اس وجہ سے کہ اس کو گھر کے حالات جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے یا پھر اس کے حالات میں گھر کے اندر کچھ ایسے مسائل ہوں گے جس کی وجہ سے اس کے والد کو جو ہے اس کا ماحول جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگا تو والد کو اس نے ایک دن اپنے ساتھ لیا اور دریا کنارے لے گیا جب دریا کے کنارے لے گیا والد کو بھی پتا چل گیا کہ میرا بیٹا مجھے کس نیت سے یہاں پر لے کر آیا ہے تو جب بیٹا اس کو دھکا دینے لگا اس کو دریا کے اندر گرانے لگا تو والد نے کہا بیٹا مجھے ذرا آگے جا کے گرانا بیٹے نے وجہ پوچھی کہ اببا جان کو کیسے پتا چل گیا تو اببا جان نے یہ جواب دیا کہ میں نے اپنے والد کو یہاں پر گرائیا تھا اس لیے تم مجھے آگے گراؤ تو اولاد جس طرح سے اپنے والدین کے ساتھ کرتی ہے یہ ایک ایسا قدرتی عمل ہے کہ جو آپ کریں گے اس کا آپ کو سامنا بھی کرنا پڑے گا تو اس حوالے سے اپنی اولادوں کو کم از کم معاشرے کے اندر اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے وہ والدین جو آپ کی پرورش کرتے ہیں آپ کے سکون کا خیال کرتے ہیں آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کی آیاشیوں کا خیال کرتے ہیں کم از کم ان والدین کے لیے آپ کو بھی ایسا محول میسر کرنا چاہیے ایسی ان کو سہولیات دینی چاہیے کہ بڑھاپے میں آ کر وہ آپ سے راضی ہو کر اس جہان فانی سے کوچ کریں تاکہ آپ کی جو آخرت کی زندگی ہے وہاں پر بھی آپ کے لیے آسانیہ ہوں اور آپ اپنے والدین کے ساتھ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی خوش رہ سکیں اور یہ وہی والدین ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ماں کے پیروں میں جنت ہے جبکہ والد صاحب جو ہیں وہ آپ کے جنت کا دروازہ قرار دیے گئے ہیں یہ کتنی بڑی شخصیات ہیں ان کی قدر و قیمت کیا ہے یہ وہی جان سکتے ہیں جو کہ والدین کی قدر کرتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تاہر رشید قلیہ کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر موسیقی